کراچی میں کمسن بچی سمیت عمارت سے چھلانگ لگانے والی خاتون پر سابق شوہر کے قتل کا الزام خاتون سے متعلق کئی اہم انکشافات سامنے آگئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے ویوورز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے اس نئے چینل کو گروہ کرنے میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں شکریہ کراچی کے علاقے گلچن اکوال سے خبر ہے کہ گلچن اکوال میں کمسن بیٹی کو عمارت سے پھینکنے اور خود چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی خاتون اپنے پہلے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت خاتون گھر میں اکیلی تھی زخمی مریم نے تین ماہ کا کرایا بھی مالک مکان کو نہیں دیا جس پر مالک مکان کی جانب سے خاتون کو فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بھی دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق گلچن اکوال کے علاقے بلوک تھرٹین ڈی کی رہائشی تینتیس سالہ مریم نے اپنی لختے جگر ڈیڑھ سالہ بیٹی ایمان کو عمارت سے نیچے پھینک دیا تھا علاقہ مکینوں نے چادر ڈال کر بچی کو بچا لیا تھا تاہم خاتون نے عمارت سے خود بھی چلانگ لگا دی جو بجلی کے تاروں سے علجتی ہوئی نیچے گر کر زخمی ہو گئی تھی تاہم زخمی خاتون کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا اس کے بعد جناہ اسپتال منتقل کیا گیا اس حوالے سے ایس ایچو گلچن اکوال سہیل شہزاد نے بتایا کہ دوران تفتیش معلوم ہوا ہے کہ زخمی خاتون پہلے شوہر شہزاد حسن کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو کر جیل کار چکی ہے جبکہ دو سے تین سال قبل مریم نے دوسری شادی فیصل نامی شخص سے کی تھی ایس ایچو کے مطابق بلڈنگ کے رہنے والوں سے معلومات ملی ہیں کہ مذکورہ خاتون فلیٹ میں چند ماہ قبل شفٹ ہوئی تھی ان کا شوہر فیصل کئی دنوں سے بلڈنگ میں نہیں دیکھا گیا جبکہ مالک مکان نے خاتون کو فلیٹ خالی کرنے کے لیے نوٹس بھی دیا ہوا ہے زخمی مریم نے تین ماہ کا کرایا بھی مالک مکان کو نہیں دیا خاتون کے اہل خانہ کو تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ اصل صورتحال سامنے آئے جب اسپتال جا کر خاتون کا بیان لینے کی کوشش کی گئی تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ خاتون بے ہوشی کی حالت میں ہے جب ہوش میں آئے گی تو مریم کا تفصیلی بیان لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا ہے زخمی خاتون کے خلاف اقدام خودکشی اور اپنی کم سن بیٹی کو امارت سے پھینکنے کا مقدمہ اقدام قتل کے تحت درج کیا جائے گا پولیس کے مطابق زخمی خاتون مبینہ طور پر نشے کی عادی بھی ہے